السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس مسلم سائنس دان کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے ابراہیم بن جندب اور ان کی کنیت ہے ابو اسحاق ابو اسحاق ابراہیم بن جندب ان کا زمانہ ہے بنو عباس کے دور کا اول زمانہ یعنی اب آپ یوں سمجھ لیں کہ خلیفہ منصور نے جب بغداد کی شاندار توسیر تک اس کو مکمل کیا اور علم و فن اس کو فروخ دینا شروع کیا تو یہ وہ زمانہ تھا کہ ابراہیم بن جندب غریب طالب علم کی حیثیت سے بغداد میں موجود تھے اور علم و فن سے سیراب ہو رہے تھے جلدی اپنی تعلیم مکمل کر کے مشاہدے اور تحقیق میں مصروف ہو گئے ان کی خاص دلچسپی ایسٹرونمی سے تھی جس کو آپ کہتے ہیں فلکیات علم نجوم کے بھی ماہر تھے اور ایک سناع بھی تھے خود چیزیں بناتے بھی تھے سو نہ صرف ریسرچ کرتے تھے بلکہ ان چیزوں کو تکمیل کرنے کے لیے آلات بھی بناتے تھے ان کا جو سب سے مشہور آلہ ہے وہ ہے استرلاب جو انہوں نے اپنے ذہن و دماغ سے بنایا تھا اس کے ذریعے فاصلے کی پیمائش کی جا سکتی تھی جدید زبان میں آپ کہلیں اس کو کہ یہ اس زمانے کا ٹیلیسکوپ تھا ابراہیم بن جندب نے علم حییت کی متعلق کے ذریعے اجرام فلکی کا مشاہدہ شروع کیا جس میں میٹرز ہو گئے مختلف پلانٹس ہو گئے شیپس ہو گئے تو ان کے ذریعے جو ہے انہوں نے یہ باڈیز کا مشاہدہ شروع کیا جو فلکیات میں ہوتی ہیں جلدی وہ فلکیات یعنی ایسٹرانومی میں مشاہدے کے ذریعے نئی نئی تحقیقات کرنے لگے وہ دنیا کا پہلا آلی دماغ ایسٹرولجر یعنی نجومی تھا ماہر سنہ یعنی کے میکینک بھی تھا تو اس نے چانداروں اور اجرام فلکی کے صحیح مشاہدے کے لیے ایک نیا آلہ بنایا اس انوکھے آلے کو استرلاب کا نام دیا گیا استرلاب ایک قسم کی دربین یعنی کے ٹیلیسکوپ تھا اس دربین کے ذریعے بہ آسانی چانداروں کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا اور ان کے فاصلے کی پیمائش کی جا سکتی تھی استرلاب کی بناوٹ کچھ اس طرح کی تھی کہ اس میں دو نلکیاں تھی جیسے ٹیلیسکوپ میں بھی ایک نلکی ہوتی ہے پائپ ہوتا ہے تو اس میں دو تھی ایک نلکی جو ہے وہ اپنی جگہ نصب رہتی تھی یعنی فٹ رہتی تھی اور دوسری نلکی جو ہے وہ موویبل تھی وہ اوپر جا سکتی تھی دائیں بائیں حرکت کر سکتی تھی لیف رائٹ موو ہو سکتی تھی یہ نلکیاں ایک اونچے سے سٹینڈ پر لگائی گئی تھی سٹینڈ کو اردو میں تپائی کہتے ہیں تپائی اور انگریزی میں سٹینڈ کہتے ہیں بارال اجائبات فلک کے مشاہدے کے لیے یہ پہلی سیدھی سادھی سی دربین تھی حقیقت تو یہی ہے کہ دربین کا بنانے والا ابراہیم بن جندب ہے اور اس کے اس دماغ نے اسے مجبور کیا کہ ایک ایسی چیز بنائی جائے جس سے ان چیزوں کو یوں دیکھا جا سکتی گلیلیو جو ابراہیم بن جندب سے کئی سو سال کے بعد پیدا ہوا یعنی ابراہیم بن جندب کا زمانہ آپ سمجھ لیں سیون ہنڈرڈ سیونٹی سکس ایسوی کا زمانہ اس سے کوئی قریباً آٹھ سو نو سو سال کے بعد گلیلو کا زمانہ اور اس نے بھی اس ترلاب ہی کو ترقی دے کر ایک ایسا آلہ بنایا جس میں اور سہولتیں داخل کر دی کیونکہ وقت بدل گیا تھا آٹھ سو نو سو سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اس لئے گلیلو کو ہم انوینٹر آف ٹیلسکوپ نہیں کہہ سکتے بلکہ اس نے اس اس ترلاب کے کونسپ کو لے کر اس میں انہینسمنٹس کی بہرحال یہ ایک اور مسلم سائنسدان ابو عساق ابراہیم بن جندب کے بارے میں چند معلومات میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم حاصل کر کے اس کو آگے بھی بڑھائیں اور اس علم میں ترقی بھی ہو اور فائدہ بھی پہنچے انسانیت کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ